کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عبرانس خان کو اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے اسلام علیکم فرینڈ دوستو پاکستان میں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے اس وقت چین کرپشن پر پھانسی دینے والا پہلا ملک ہے اور پاکستان کرپشن پر وزارتیں دینے والا پہلا ملک ہے یہی نہیں بڑے باؤ جی نے پھر سے اپنا رنڈی رونا شروع کر دیا ہے باؤ جی فرماتے ہیں کہ میرے لیے قوم باہر نہیں نکلی تو میں نے سوچا خود ہی ملک سے باہر نکل جاتا ہوں دوستو ایک طرف تو خان صاحب کی تصویر نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اور دوسری طرف ہماری یہ پھولن دیوی اپنے آپ کو شریف دیوی ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے روپ دار رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی بی دو چیزیں موں پر لگاتی ہے یقین کرے بھائیوں یہ پورے دو دن لگاتی ہے میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چبل ہے میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چبل ہے اور پھر ثابت ہوا وہ چبل ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاسدانوں کے کچھ فنی اور مزایتری نمہات دکھانے والے ہیں مگر سے پہلا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو میاں صاحب کا کہنا ہے کہ میں عمران خان سے ملنے گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مو ہی نہیں لگایا حالانکہ میں نے ان کے کہنے پر ان کے لیے بنی گالا کی سڑک بھی بنا کر دی تھی نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو جو پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں لیکن ایک منٹ نون لی کے عرفان صدیقی کا یہ پرانا کلپ بھی دیکھ لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں سڑک بنانے کے لیے کبھی نہیں کھا تھا وہ سڑک تو ہم نے خود بنائی تھی یہ ہی نہیں مینہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے سازش کے اتحت باہر بیجا گیا لیکن وہ وقت بھول گئے جب مینہ صاحب کے وزیر مینہ صاحب کی بیماریاں گنوا گنوا کر تھک جائے کرتے تھے کہ مینہ صاحب کو باہر جانے دے وہ شدید بیمار ہے نماز ہو چکے ہیں ساتھ سٹنٹ ہیں ہست سٹیج ہے کدنیس کی بھی بلڈ سپلائی بلین کو دیتی ہیں وہ ساٹھ سے ستر کیسے جو ہے وہ بلوکت ہیں مگر ٹو تھاؤزن پلیٹلٹ کاؤنٹ مینہ محمد نواز شریف صاحب کا ہو گیا ہے اس وقت ان کے پلیٹلٹس جو تھے وہ تقریباً سولہ ہزار پہ آ چکے تھے اسی طرح مریم نواز روز کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتی ہے مریم نواز کی بھونگیاں دیکھ کر شرفظل مروت بھی چپ نہ رہ سکے اور انہیں نے مریم نواز کو ایک خوبصورت مشورہ بھی دے دیا یہ بھی دیکھ لیں جناب پی ٹی آئی سپورٹرز نے خان صاحب کو لائف دکھانے کے چکر میں سپریم کورٹ کی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کیا تھا خان صاحب کو لائف نہ دکھانے پر لوگ اسے پھر سے انسبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں ریپورٹ بھی مار رہے ہیں ہمارے صافی حضرات بھی کافی شرارتی ہے ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ نون لی کی چھترول کرنا شروع کر دیتے ہیں میاں صاحب آخری مرتبہ کب نظر آئے تھے چلیئے ارشاد بٹی سے یہی سن لیتے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب سے پاکستانی عوام کچھ زیادہ ہی پیار کرتی ہے اب تو انہوں نے وزیراعظم صاحب کے لیے شاعری بھی شروع کر دیا ہے جرہا یہ کلپ دیکھ لیں اسی طرح نون لیگ والے ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ عوام ہمارے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی اب ان کو کون سمجھائے کہ عوام لیڈر کے لیے نکلتی ہے ڈیلر کے لیے نہیں نواز شریف دس دن بارہ دن پندرہ دن دن در ہاؤسپیٹل میں رہتا ہے ایک دن بھی سو سے زیادہ بندہ باہر ہاؤسپیٹل میں کٹھا نہیں ہوا تھا میں آپ کو سیکٹ بتا رہا ہوں لہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا لہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ مارچ کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے لوگ ووٹ دیں ٹویٹر تک فیس بوک تک ووٹ کی ہاتھ تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان دے دوستو شرفزل مروض بھی کبھی کبھار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں صحافی کے بیکاری کہنے پر مروض صاحب نے صحافی کے ساتھ بھی موئے موئے کر دیا بندے کے پاس آپ بھیک مانگنے گئے یہ اپنے الفاظ ذرا انسانوں والے کا نہیں سر میں نے پہلے آپ کے معذرت کی یعنی یہ معذرت یہ بھیک بھیک بھیکاری تم خود ہوگے اور میں لانت بیجنا ہوں ایسے صحافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے بس چھوڑ دے بس چھوڑ دے بھیک مانگنے کے لیے بس ایک منٹر آپ آئندہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے دوستو ہمارے سیاست دانوں نے بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اب انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے مختلف زبانی بھی سیکھ لیا ہے ہر ملک سے انہی کی زبان میں بھیک مانگ دے ہیں اور پہلے ہم صرف انگریزی میں بھیک مانگتے تھے ابھی میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو دیکھا انہوں نے عربی سیکھ لی ہے عربی میں بھیک مانگنے کے لیے چینی سیکھ لی ہے چینی میں بھیک مانگنے کے لیے اگر ہماری اپنی یہ حالت ہے ہماری پولیس جو کہ آر وقت ملک پہ چوروں کو خاتمے کا دعویٰ کر دیا ہے لیکن اس چور نے تو آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ہی پرینک کر دیا چوروں کی آئی جی اسلام آباد کو خصوصی سلامی چور آئی جی اسلام آباد کی سرکاری رہائشگاہ کے باہر سے ٹیلیفون کیبلز کاٹ کر لے گئے لو جی دوستوں اس خاتون نے تو مریم نانے کو کہی کا نہیں چھوڑا خاتون کا کہنا ہے کہ میٹرک پاس سرجری شدہ عورت کا میک اپ ختم ہی نہیں ہو رہا یہ عورت بڑاپے میں آ کر اپنی جوانی دکھا رہی ہے دوستوں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسان آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی